السلام علیکم دوستو کیسے مزاج ہیں آپ سب کے آئی ہوپ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اے جے الیکٹک یوٹیب چینل اور میرا نام ہے آمل جمیل دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اپنی کسی بھی پاسپورٹ سائز تصویر کا جو بیک گراؤنڈ کا کلر ہے وہ کس طرح سے بہت سانی تبدیل کر سکتے ہیں وہ بھی صرف چند کلکس پہ اور چند سیکنڈ کے اندر مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں تو یہ دیکھیں میرے پاس ایک تصویر ہے میری پاسپورٹ سائز اور اس کا جو بیک گراؤنڈ کا کلر ہے اس وقت وہ ہے بلیو یعنی کہ یہ بلیو بیک گراؤنڈ والی ایک پکچر ہے اور میں اس کا جو کلر ہے وہ چینج کرنا چاہتا ہوں میں ییلو رکھ سکتا ہوں گرین کر سکتا ہوں وائٹ کر سکتا ہوں یا پھر کوئی سے بھی کلر میں اس کا رکھنا چاہوں تو اس کے لیے کیا پروسیجر ہوگا کیا میتھڈ ہوگا تو اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے دوستو آپ نے کوشش کرنی ہے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو ٹھیک سے سمجھ جائے تو اس کے لیے میں جو سافٹ ویئر یوز کرنے والا ہوں دوستو اس کا نام ہے اڈاوب فوٹو شاپ 7.0 اور یہ بہت ہی ہلکا سافٹ ویئر ہے پینٹیوم 3 کمپیوٹر کے اوپر بھی یہ رن ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس اڈاوب فوٹو شاپ کو اوپن کر لیتے ہیں اس کے علاوہ دوستو میں آپ کو بتاؤں تو اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ہم پاسپورٹ سائز تصویر بنا کیسے سکتے ہیں اور اس کو بنانے کے بعد ہم 4x6 کے ایک پیج کی اوپر اس کو کس طرح سے ایسے آٹھ تصویروں کی شکل دے سکتے ہیں تو اس ویڈیو کی اوپر آپ دوستوں کا بہت ہی پیار ملا مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں آپ لوگوں کا بہت ہی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے میری حسل افضائی کی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی جو ہے وہ اس طرح سے حسل افضائی کرتے رہیں گے تو چلیے دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اڈاوب فوٹو شاپ کے اندر اپنی کسی بھی پاسپورٹ سائز تصویر کا جو بیگراؤنڈ کا کلر ہے وہ کیسے تبدیل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس تصویر کو اوپن کر لینا ہے اس میں اور اس تصویر کو امپورٹ کرنے کے لیے اوپن کرنے کے لیے آپ کے پاس دو طریقے ہیں یا تو آپ اپنے کی بورڈ سے کنٹرول پلس او پریس کریں یا پھر آپ فائل میں جا کر یہاں سے اوپن پر کلک کریں تو اس کے بعد آپ یہاں سے تصویر کو براوس کر کے اوپن کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ جو تصویر ہے یہ میری اوپن ہو چکی ہے اب سب سے پہلا کام دوستو ہم نے اس کا بیگراؤنڈ کا کلر تبدیل کرنے سے پہلے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے میک شور کرنا ہے کہ کیا یہ تصویر واقعی میں پاسپورٹ سائز ہے بھی یا پھر نہیں یعنی کہ اس کا جو سائز ہے وہ پاسپورٹ سائز تصویر والا ہے یعنی تو آپ جانتے ہیں کہ پاسپورٹ سائز تصویر کا جو سائز ہوتا ہے وہ تقریباً ڈیڑھ سے ڈیڑھ بائی دو ہوتا ہے یعنی کہ اس کی جو چڑائی ہوتی ہے وہ ڈیڑھ انچ ہوتی ہے اور جو ہائٹ ہوتی ہے وہ دو انچ ہوتی ہے تو اب یہ کیسے چیک کرنا ہے اس کے لیے آپ نے جانا ہے یہاں پر لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کروپ ٹول کروپ ٹول کو آپ سی پریس کر کے بھی کی بورڈ سے سلک کر سکتے ہیں یا پھر اس کی اوپر ڈیریکٹلی کلک کر کے بھی آپ سلک کر سکتے ہیں تو جیسے ہم اس کی اوپر کلک کریں گے تو آپ دیکھیں اوپر یہ لکھا آگیا ہے ورث اور ہائٹ یعنی کہ اس کی جو ورث ہے چڑائی ہے وہ ڈیڑھ انچ ہے اس وقت اور ہائٹ جو ہے وہ دو انچ ہے اور ریزولیشن اس کی تین سو پکسل پر انچ ہونی چاہیے یہ آپ نے چیک کر لینا ہے اگر تو یہ سائز یہاں پر کچھ اور لکھا ہوا ہے تو آپ یہاں پر یہ والا سائز انٹر کر کے اس کے بعد یہاں سے اس کو کروپ کر لیں اب یہ دیکھیں میں کروپ انٹر کرتا ہوں تو یہ پورا پورا اس کی اوپر آگیا ہے تو سائز میک شور کرنے کے بعد دوستو ہم نے اگلا کام جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے چیک کر لینا ہے کہ کیا ہماری تصویر میں جو بریٹنس ہے وہ کافی ہے یا نہیں اب جیسے میں اپنی اس تصویر میں تھوڑی سی بریٹنس مزید ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ یا تو میں اپنے کی بورڈ سے ڈیریکٹلی کنٹرول پلس ایم پریس کر لوں یا پھر میں یہاں سے جو ہے وہ ایمیج میں جا کر اس کے بعد ایڈجیسمنٹ میں جا کر اس کے بعد یہ دیکھیں کروپ کا آپشن ہے اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے کنٹرول پلس ایم تو ہم نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو اس کے بعد یہ دیکھیں کس طرح کا باکس آپ کے سامنے آ جائے گا اس میں یہ ایک لائن ہوتی ہے اس کو اگر آپ نیچے کریں گے تو بریٹنس کم ہوگی اور اگر آپ اس کو اوپر کریں گے تو بریٹنس زیادہ ہوگی تو میں حسب توفیق یا حسب زائقہ جو ہے وہ اس میں تھوڑی سی بریٹنس ایڈ کر کے اس کے بعد اس کو اوکے کر دیتا ہوں تو اب دیکھیں کہ میری تصویر میں بریٹنس بھی ایڈ ہو چکی ہے اب دوستو ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ ہم نے اس کا جو بلیو بیگراؤنڈ ہے سب سے پہلے اس کو ریموو کرنا ہے اور اس کو ریموو کرنے کے لیے سب سے پہلا کام آپ نے اس لیئر کو انلوک کرنا ہے یعنی کہ یہ جو پورا بیگراؤنڈ ہے یہ ایک لیئر ہے تو اس کو انلوک کرنے کا مطلب یہ ہے جیسے دیکھیں گے میں اس کو اوپر نیچے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ایرر لکھا آجاتا ہے آگے تو اس کو انلوک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہاں رائٹ سائٹ پہ لیئر کے آپشن میں یہ بیگراؤنڈ لکھا ہوا ہے اور آگے یہ چھوٹا سا تالہ بنا ہوا ہے یہ لاک بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر اگر آپ کرسر رکھیں تو یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے اس تالے کی اوپر اس لاک کے اوپر آپ نے ڈبل کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں سے اوکے کر دینا ہے تو جیسے ہم اوکے کریں گے تو یہ دیکھیں ہماری یہ جو لیئر ہے یہ انلوک ہو چکی ہے اب دوستو سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے یہ جو پہلے سے لگا ہوا بلیو بیگراؤنڈ ہے اس کو پہلے ختم کرنا ہے اس کو ریموو کرنا ہے تاکہ ہم اس کے اندر پھر مزید اپنی مرضی سے کلر کو جو ہے وہ ایڈجیسٹ کر سکیں تو اس بیگراؤنڈ کو ختم کرنے کے لیے ہم نے جو ٹول سیلیکٹ کرنا ہے دوستو وہ ہے میجک ٹول یہاں پر آپ دیکھیں گے تو یہ رائٹ سائٹ پہ یہ لکھا ہوئے میجک وینڈ ٹول اس کو آپ اپنے کی بورڈ سے ڈیریکٹ ڈیو پریس کر کے بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یا پھر اس کو ڈیریکٹ لی ایسے کلک کر کے بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو جب یہ سیلیکٹ ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اس کو اپنے بیگراؤنڈ کی اوپر لا کر ایک بار کلک کر دینا ہے تو یہ دیکھیں کہ مارو جو بیگراؤنڈ ہے وہ سیلیکٹ ہو چکا ہے اب آپ نے تھوڑا سا زوم ان کر کے اس کے بعد میک شور کر لینا ہے کہ کیا یہ ساری سائٹ سے جو ہے وہ صحیح سے سیلیکٹ ہوا ہے یا پھر نہیں تو یہ دیکھیں یہاں سے تھوڑا سا یہ باہر نکلا ہوا تھا اسی طرح میں یہاں سے بھی اس کو سیٹ کر لیتا ہوں تھوڑا سا اور اس کے بعد جہاں جہاں سے آپ کو لگے کہ یہ صحیح سے سیلیکٹ نہیں ہے تو اس کے بعد آپ اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور جب آپ کا بیگراؤنڈ سیلیکٹ ہو جائے اس کے بعد ہم نے سمپل دوستو اپنے کی بورڈ سے ڈیلیٹ یعنی کہ ڈیل کا بٹن پریس کر دینا ہے تو یہ دیکھیں جیسے میں ڈیلیٹ پریس کرتا ہوں تو میرا جو بیگراؤنڈ ہے وہ ڈیلیٹ ہو چکا ہے اور اب اس تصویر میں صرف آگے میں ہی باقی رہ گیا ہوں باقی پیچھے جو بیگراؤنڈ تھا وہ اب ڈیلیٹ ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے تو اب دوستو اس تصویر کے پیچھے ہم کوئی سا بھی بیگراؤنڈ کلر جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں اور اس کے پیچھے بیگراؤنڈ کلر کو چینج کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ لیٹ سائیڈ پر یہ دیکھیں یہاں پر جو کلر پیلٹ بنی ہے اس میں اوپر والے ڈبے کے اوپر کلک کرنا ہے جس کے اوپر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اورنج کلر سیلیکٹ ہوا ہے تو میں یہاں سے مثال کے طور پر جیسے پیلا کلر یعنی یہ ییلو رکھنا چاہتا ہوں تو میں ییلو کیا پر اس کو کوئی سبھی کلر سیلیکٹ کر کے اس کے بعد یہاں سے اوکے کروں گا اور اس کلر کو یہاں پر برنے کے لیے انٹر کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ہم نے یہاں پر سمپل جہاں پر ہمارا بیکراؤنڈ ہے اس کے اوپر لاکر ایک بار کلک کرنا ہے تو ہمارا یہ ییلو کلر ہے وہ اس بیگراؤنڈ کے اندر فل ہو جائے گا ایڈ ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس تصویر کا جو بیگراؤنڈ ہے وہ ییلو ہو چکا ہے بلکل ایسی اگر میں اس کا جو کلر ہے بیگراؤنڈ کا وہ پنک رکھنا چاہتا ہوں تو میں پنک سلیک کر کے یہاں سے سیمپل اسی طرح اوکے کروں گا تو بیگراؤنڈ پنک ہو جائے گا یا پھر میں گرین رکھنا چاہتا ہوں تو گرین کر کے جو ان سے بھی کلر آپ رکھنا چاہیں جیسے مثال کے طور پر اگر میں وائٹ رکھنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں میں نے وائٹ رکھنا ہے تو میں یہاں سے اوکے کروں گا تو اب میرا جو بیگراؤنڈ کا کلر ہے وہ وائٹ ہو چکا ہے تو اب اگر آپ اس تصویر کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو سیو کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہے آپ نے یہاں سے فائل میں جانا ہے فائل میں جانے کے بعد آپ نے سیو ایس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے اس کا فارمٹ جو ہے یہ چینج کر کے جی پی ای جی یا جی پی ای جی جس کو ہم کہتے ہیں اس کے اوپر کر لینا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کا فائل کا نام کچھ بھی آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد سیو کر کے آپ نے اوکے پریس کر دینا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میری جو تصویر تھی وہ اس کا جو بیگراؤنڈ ہے وہ وائٹ ہو چکا ہے جو کہ پہلے بلیو تھا تو اب بلیو بیگراؤنڈ کو ہم نے وائٹ کر دیا ہے یا پھر آپ جون سا بھی کلر رکھنا چاہیں میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ اس طرح سے آپ کوئی بھی کلر اگر اس کے اندر ایڈ کریں گے تو اس کے بعد آپ کا جو بیگراؤنڈ ہے وہ اسی کلر کا ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو طریقہ سمجھ آیا ہوگا کہ اڈاوپ فوٹو شاپ سیون پوائنٹ زیرو کی مدد سے ہم اپنے کسی بھی پاسپورٹ سائز تصویر کے جو بیگراؤنڈ کا کلر ہے وہ بہت سانی کیسے تبدیل کر سکتے ہیں صرف ایک کلک کرنے پہ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے آپ کو طریقہ سمجھ آیا ہے تو آپ اس کو لائک کریں اور کمیٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرح اور بھی لوگوں کا فائدہ ہو تو آپ ان دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ کو انجینئرنگ اور ٹیکنالوجیز ریلیٹڈ اس طرح کی انٹرسنگ ویڈیوز ملتی رہا کریں تو آپ میرے اس یوٹیوب چینل اے جے الیکٹک کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اور نئے انٹرسنگ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ حافظ